اسلام کو سٹونٹس سٹونٹس اپریٹر کے حساب سے اور ایک تھا اور اپریٹر کے حساب سے ٹھیک ہے تو اب دونوں کا ہم لوگ انہیں پروف کرنا ہے کہ اس طرح پروف کرنا ہے وہ حضر آپ لوگ دیکھ لیے ٹھیک ہے جسا آپ لوگ جہاں ماشاءاللہ نائن فلانس میں آگے ہیں یونین پر سوال کرتے تھے آپ کو پتہ ہے اگر یہاں پہ اے یونین بی ہے اور بی یونین اے ہے تعلق پہلے اے سیٹھ لکھتے تھے پھر بی سیٹھ لکھتے تھے اس کے دونوں کا یونین لیتے تھے تو یہ بھی کچھ اسی طرح کا بس یہاں پہ ہ میں بنائیں گے اور اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اچھا ہمارے پر جو ہے آپ نے جو ٹروٹ ٹیبل میں جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے نا آپ کو کرنا ہوتا ہے انپوٹس کا ٹھیک ہے کہ یعنی اس کے در نمبر آف انپوٹس کتنی ہے دیکھیں یہاں پہ دو انپوٹ ہے ایک اے ہے اور ایک بی یعنی انپوٹ کا انلاب ہے پریپوزیشن کتنی آپ یہ سمجھ سکتے تھے ٹھیک ہے یہ اے ہے اور بی ہے اور جب ہمارے پر دو پریپوزیشن ہوتی ہیں تو جو ہے ٹو یا فالس کی جو سیچویشن ہے یہ کرائیٹیریہ ہوں ہم پہلے ڈسکس کر چکے تو ہمیں پتہ ہی آ تو پہلے دو ٹرو ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر دو ہمارے پاس کیا ہوں گے فالس پھر ایک ٹرو ہوگا پھر ایک فالس ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ون زیرو بھی لکھ سکتے ہیں کوئی شنی ہے بک والے نے ٹرو فالس لکھا ہم بک والی فالو کریں گے اب یہ ہمارے پاس ہے اے اینڈ بی اور اے اینڈ بی میں میں نے آپ لوگ اسے کیا کہا تھا اچھا جی اے این ہے ہم لوجک میں بات کرتے ہیں تو ہم لیفٹ ہر اینڈ سائیڈ کی بات نہیں کرتے کیونکہ یہاں ٹرو ٹیبل میں ہم لوگ لیفٹ ہر سائیڈ ایک سائیڈ پر جو ہے وہ درو کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہے اے اینڈ بی اب اے اینڈ بی میں میں نے آپ لوگ اسے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا جہاں پہ دونوں ٹرو ہیں وہاں پہ آپ لوگ جو ہیں ٹرو لکھ دیں گے اور بقائع سب کو فالس جو کہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر صرف ایک ہی جگہ پہ دونوں جگ پر true ہے تو وہاں پر true آئے گا بقایہ سارا کیا آجائے گا false آجائے اسی طرح b.a میں آپ لوگ انہیں پہلے b کو لکھنا ہوتا ہے پھر a کو لکھنا ہوتا ہے تو یہ بھی same situation ہے جہاں پر دونوں true ہوں وہاں پر true بقایہ سارے کیا ہیں false اس کو کرنے کے دو method ہے ایک تو یہ کہ آپ لوگ جو ہے یہ left hand side کا علیہدہ ایک truth table بنائیں right hand side کا ایک علیہدہ truth table بنائیں اور پھر اس کو آپ لوگ کیا کریں فالو کریں اور لیکن جو ہے اچھا یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی truth table کے اندر کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ الادہ الادہ کریں تو وہ پہ لمبا ہو جاتا ہے complex ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے اچھا بھی نہیں لگتا جو ہم لوگ پیپر وغیرے میں solve کرتے تو ایک ہی میں کرتے ہیں اور ایک اور mistake آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ دھیان کرنا ہے یہ جو lecture ہے اس کے جو yes والے last of column اس کے اندرہ مجھ سے mistake ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو اس کی correct values ہیں یا جو صحیح والی values ہیں وہ میں نے یہاں پہ لیکھ دیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں رٹا لگانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے سمجھ کی کریں ٹھیک ہے میں نے جو پہلے basic end operator اور operator not operator پڑھا ہاتا ہوں کہانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ کسی چیز کو سما جا گئے ہیں کہ end کیسے کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو آپ بہت ہی easily یہ proof کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے board میں بھی اس طرح کے proof آئیں گے as you know that book has changed so you can not say anything تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے اس طرح کیا کرنا ہے follow کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ تو ہو گیا پہلا proof commutative law with respect to end next time my pass commutative law with respect to or ٹھیک ہے اب اور کے جو ہے according کیسے طرح ہوگا سیم جو ہمارے پاس statement ہے یا آپ لوگ کہہ لیں correction ہے یا آپ لوگ solutions کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر proof آتا ہے وہ یہ کہتا ہے proof that a plus b is equal to b plus a with respect to logic اور by using logic تو آپ لوگ سب سے پہلے اس کو کیا لکھیں گے solution لکھیں گے solution لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح کا truth table بنا لینا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے a b دو preposition ہے یا دو inputs ہمارے پاس سب سے پہلے a لکھ لینا ہے پھر ہم نے b لکھ لینا اس کے اے کے وہی دو chances کے پہلے دونوں true ہوں گے اور پھر دونوں false ہوں گے اسی طرح b میں پہلے true ہوگا پہلے پھر false پھر true اور پھر false basically یہ جو مارے پاس آپ لوگوں کو یہ پتہ یہ ہے جو true true اور یہ false false ہے basically two کی power two کا فارمولا آپ پہ depend کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ end پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں ایک سکیٹ تو ایک سکیٹ یہ میں تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح نظر آجائے یہ یہ دیکھیں یہ میں نے zoom in یہاں پہ two two جو ہے یہ یہ بھلا true یہ constant ہے اور یہ جو اس کی power two ہے یہ basically depend کرتا ہے number of variables کتنے ٹھیک ہے اگر یعنی جس طرح دیکھیں اس کو solve کریں گے تو اس کا answer آئے گا four یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو ہے four possible options یعنی four possible situations conditions بن سکتی ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں total four ہی ہیں اگر میں ایک variable کر دیتا ہوں یہاں میں پاس ایک equation ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا answer آئے گا two answer آئے گا ٹھیک ہے یعنی بتانے کا اقصد یہ ہے ہم لوگوں نے last نہیں پڑا تھا کہ اگر ہمیں پاس ایک statement ہوگی تو یا تو وہ true ہوگی یا false ہوگی تیسری کوئی option ہی موجود available ہی نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہمارے پاس number of equations بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی کتنے یہ جو ہے true false آنے ہیں تو وہ ہمارے پاس basically یہ formula ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ total four answer آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ four اس کی جو ہے correct values بنیں گے آگے جو ہے انشاءاللہ جب ہم لوگ third جو ہے تین equations یا تین variable کے اوپر deal کریں گے تو اس کا انصر آتا آٹھ تو اس کا مطلب ہے ابھی جس طرح یہ چار آئے ہیں اس طرح پھر ہمارے پاس total آٹھ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس طرح بھی پتہ لگ سکتا ہے یا ہم لوگ اس طرح بھی اس کو calculate کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے a اور b کی جو ہے truth values والی نہیں ٹھیک ہے وہ اگر دونوں true اور دونوں false پھر true false پھر true اب ہمارے پاس a اور b میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا جہاں پہ دونوں false ہیں وہاں پہ false ٹھیک ہے اور بقائے سارے ہم نے کیا کر دینے ہیں true تو یہ دیکھیں صرف اس پور سٹیٹمنٹ میں یا اس پور ٹرکس ٹیبل میں صرف یہ دونوں جگہ پہ false ہے بقائے سارا ہمارے پاس کیا ہے true ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ last والے دونوں کولم ان کی ویجز بھی same ہیں اوپر بھی last والے دونوں کولم دیکھیں وہ بھی کیا ہے same ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری left hand side اور right hand side equal ہے اور اس کا مطلب ہے ہماری commutative lab with respect to and اور operator کے ساتھ سے وہ کیا ہے اوکے ٹھیک ہے آج کے لئے انشاءاللہ اتنے ہی آپ لوگوں کو اگر اس کے ریزیڈیٹ کوئی issue ہو یا کوئی question ہو تو آپ لوگ جیہاں کمنٹ کریں یا پھر message کریں تاکہ آپ لوگ پوسٹ کیا کیا جا سکے answer کیا جا سکے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جیہاں انشاءاللہ جیہاں اس study پر focus کریں گے پڑھائی کریں گے ٹھیک ہے کوئی question ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ بہت آپ لوگ اپنی طرح سے خوشی کروں گا کہ آپ لوگوں کو جل سے جل اس کا answer کر سکنے ٹھیک ہے بوک آپ میں سے most of the students کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے ہر ڈاوٹ جو ہے پی ڈیا فورمس کو use کر لیں یا مارکٹ میں بھی کچھ place ڈیلی بل ہے تو وہاں سے آپ purchase کر لیں ایک اچھی practice یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ڈیلی کا کام ڈیلی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں سے next lecture ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ